خواکسر کا سوال یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے بڑھتے ہوئی خطرات پر حضور کچھ رہنمائی فرمانہ پسند فرمائیں گے آپ کی جماعت نے کیا تحریکی گئی ہے آپ صدر جماعت ٹوٹنگ ہے جی حضور اگر عالمی جنگ ہوتی ہے تو پھر وہاں بنکروں کی ضرورت ہوگی آپ نے کھوڑ لئی ہے ہمارے پاس تو چھوٹا سا سینٹر ہے حضور دو سپیر رہنمائی کے گورنمنٹ خود ہی رہنمائی کر دے گی جو عالمی جنگ ہوتی ہے عالمی جنگ جے ہوگی تو جو حالات آج کل پیدا ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ یوکرین اور روشیہ کہ اگر شروع ہوگی جنگ تو یہ عالمی جنگ میں نا منتجنا ہو جائے کہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ہو سکتا ہے کہ نوکلئر ویپن بھی استعمال ہوں تو میں تو پہلی کہتا رہی رہتا ہوں کہ حکومتوں کو ہوش کرنی چاہیے لیکن بظاہر رشیہ کہتا ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں امریکہ اور یورپ کا ارادہ ہے کہ ضرور کرنی ہی کرنی انہوں نے جنگ اور جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ یوکرین کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے نہ یورپ نہ رشیہ تو دیکھتے ہیں کس کرو ٹونٹ پیٹھتا ہے آپ لوگوں کا دعا کرنا دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی عالمی جنگ سے بچائے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس چھوٹا سینٹر آپ شہرت کو کچھ کر نہیں سکتے نہ گھروں بنکر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی دعا یہ ہے جو بچائے سکتی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی صاحب جائے تھا آپ سوال کرنے لگے ہیں کہ ہماری جماعت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے جہاں ہماری افراد جماعت کی سوفید تعداد ایسی ہو جائے جو پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور بڑے خوشی و خضور سے نمازیں پڑھتے ہیں اور کس طرح ہم کوشش کریں کہ ساری جماعت جو ہے وہ قرآن شکریم کی تلاوت کرنے والی بن جائے اور کس طرح ہم کوشش کریں کہ ساری جماعت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا پیدا ہو جائے کہ بالکل ان کو ہرانا سکے تو یہ کوشش ہیں آپ لوگوں کی جو آپ کا قرآن میں ہو کریں جب جنگ ہوگی تو یہی چیزیں آپ کو بچاوی لیں گے